کرناٹک میں آج چناؤ ہے اور لیکن سب سے بڑا سوال ان چناؤ کے بیچ کی پردھان منتری دریندر موڈی کے لیے اس چناؤ کے کیا معنی ہے کیا موڈی لہر برکر آ رہے گی یا نہیں اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کیوں آخر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چناؤ پردھان منتری موڈی کے لیے ہے یہ بھی زرہ دیکھئے کرناٹک چناؤ کو 2019 کے چناؤ کا کوٹر فائنل مانا جا رہا ہے بیجو پی کے جیت 2019 کے لیے رہا آسان کرے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہی سے سنکیت ملنا شروع ہو جائے گا جیتنے پر دکشن میں دوسری بار سرکار بنے گی چونکہ ایک بار پہلے سرکار کرناٹک میں بیجو پی کی بن چکی ہے اگر جیتتی ہے تو دوسری بار بنے گی جیت کے بعد 21 راجیوں میں انڈے کی سرکار ہو جائے گی موڈی لہر کے قائم ہونے کا احساس بھی ہوگا کیا موڈی لہر دیش میں برقرار ہے بیجو پی جیت کا مطلب موڈی کے ساگے سارے مدے فیل اگر بیجو پی جیت جاتی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہو جائے گا موڈی اور عمید شاہ کی جوڑی پر پھر سے مہر لگ جائے گی کیونکہ اس چناب میں پردان منطری موڈی کی کس رہیلیا عمید شاہ کی 27 رہنیا اور تابر توڑ کرناٹک کے دورے اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آخر اس وقت یہ لہر برقرار ہے چونکہ 2014 کے بعد سے لگاتار بیجو پی کئی چنابوں کو اپنے ہاتھ میں اپنے مٹھی میں کر دیا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے